کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل شادی کے بعد کافی لائم لائٹ میں بنے ہوئے ہیں کیٹرینہ اور وکی نے اپنی شادی پر لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا خرچہ کیا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں کتنے لگزوریس لائف سٹائل کے مالک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیٹرینہ کیف کوشل کے لائف سٹائل کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں کیٹرینہ کا فل نیم ہے کیٹرینہ ترکویٹ کیف کوشل اور ان کا نک نیم کیٹ ہے ان کا جن 16 جلائے 1983 کو ہنگ کانگ میں ہوا تھا اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 38 years کیٹرینہ کیف نے اپنے اسکولنگ لندن سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کالج کی سٹڈیز بھی لندن میں ہی سٹارٹ کی لیکن بعد میں انہوں نے کالج چھوڑ دیا کیونکہ یہ ایک ایکٹر بننا چاہتی تھی اسی لئے انہوں نے اپنے کالج کی پڑھائی چھوڑ دی کیٹرینہ کیف نے صرف 12 کلاس تک ہی پڑھائی کی ہے اگر بات کریں ان کے اوکیپیشن کے بارے میں تو کیٹرینہ پیشے سے ایک ایکٹر، موڈل، ہوسٹ، پروڈیوسر اور اینکر ہیں اب بات کرتے ہیں کیٹرینہ کیف کے کیریئر کے بارے میں کیٹرینہ کیف نے اپنے کیریئر کے شروعات 2003 میں کی تھی ان کی پہلی موڈی تھی بوم اور یہ موڈی کینیز فلم فیسٹیول میں بھی دکھائی گئی تھی لیکن یہ موڈی ریلیز ہوتے ہی سپر فلاپ ہوئی اس کے بعد کیٹرینہ کیف نے 2004 میں ایک تیلگو موڈی میں کام کیا جس کا نام تھا ملسواری اور اس موڈی کے لیے کیٹرینہ کیف کو ایک کروڑ روپے پروڈیوسرز نے پے کیے تھے اور موڈی ریلیز ہوتے ہی تیلگو فلم انڈسٹری میں چھا گئی اور کیٹرینہ کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے بعد 2005 میں کیٹرینہ کی ملاقات ہوئی بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان کے ساتھ اور دونوں ایک ساتھ ایک موڈی میں جڑ گئے اور اس موڈی کا نام تھا میں نے پیار کیوں کیا اور موڈی ریلیز ہوتے ہی ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم کے لیے کیٹرینہ کو بیسٹ ایکٹریس کی کٹیگری میں ایوارڈ بھی دیا گیا اس کے بعد 2006 میں کیٹرینہ نے اکشہ کمار کے ساتھ مل کر ایک موڈی کی جس کا نام تھا ہم کو دیوانہ کر گئے لیکن یہ موڈی باکس آفیس پر بہت برے طریقے سے پٹ گئی کیٹرینہ کو اپنے کیریئر کی پروپر سٹار 2007 میں ملی جب انہوں نے ایک ہی سال میں چار موڈیز کی اور ساری کی ساری سپر ہٹ ہوئی اور ان کے نام تھے نمستے لندن اپنے پارٹنر اور ویلکم یہاں سے کیٹرینہ کیف کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور 2008 میں کیٹرینہ کیف نے اپنی فیس بھی بڑھا دی اور وے بولی وڈ کی ون آف دہ ہائیس پیڈ ایکٹریس بن گئی 2008 میں کیٹرینہ کی تین موڈیز ریلیز ہوئیں جن کے نام تھے رے، سنگس کنگ اور یوراج لیکن یوراج موڈی باکس آفیس پر بری طریقے سے پٹ گئی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 2008 تک کیٹرینہ نے جو بھی موڈیز کی ہیں ان سب میں کیٹرینہ کے آواز کو کسی اور نے ڈب کیا ہے کیٹرینہ نے تو صرف فیزیکل اپیرنس ہی دی لیکن وائس کسی اور کا ہے 2009 سے لے کر 2014 تک کیٹرینہ نے جو بھی موڈیز دی ہیں وہ ساری کی ساری سپر ہٹ ہوئی اور ان کے نام ہیں نیو یورک، عجب پریم کی قضب کہانی دے دنادن، راج نیتی اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ کیٹرینہ نے اور بھی کئی ہٹ موڈیز دی ہیں جن کے نام ہیں دھوم ٹری، ٹائکر زندہ ہے اور بھارت دوستو آپ کو کیٹرینہ کی کونسی موڈیز زیادہ پسند ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اب چلیے بات کرتے ہیں کیٹرینہ کیف کے ایوارڈز کے بارے میں کیٹرینہ کو بہت سارے آئیفہ، فلم فیر اور زی سنے ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی موڈیز زندہ ہے، راج نیتی اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ کے قارن اب چلیے آپ کو ملواتے ہیں کیٹرینہ کی فیملی سے ان کے پتہ کا نام ہے محمد قید ان کی ماں کا نام ہے سوزین ٹرکویڈ ان کے بھائی کا نام ہے مائیکل ڈرون کیٹرینہ کی چھ بہنیں ہیں جن کی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور کیٹرینہ کے ہزبن کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے ان کے ہزبن کا نام ہے وکی کوشل اب بات کرتے ہیں کیٹرینہ کیف کی انکم کے بارے میں کیٹرینہ ایک مووی میں کام کرنے کے دس کروڑ روپے چارج کرتی ہے کیٹرینہ کیف کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوشمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ چار کروڑ روپے چارج کرتی ہے اس کے علاوہ کیٹرینہ نے کچھ انویسمنٹس بھی کی ہوئی ہے چھتیس کروڑ روپے کی جن سے ان کی اچھی خاص انکم ہو جاتی ہے اگر بات کریں ان کی نیٹ ورث کی تو دوہزار اکیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے دو سو کروڑ روپے اب چلیے آپ کو کیٹرینہ کا گھر دکھاتے ہیں کیٹرینہ کیف کے پاس مومبئی میں ایک شادہ دار گھر ہے جس کی پرائز ہے پچیس کروڑ روپے اور اب انہوں نے انشکہ شرما کے گھر کے سامنے نیو گھر لیا ہے جس میں وہ اپنے ہزبن وکی کوشل کے ساتھ رہنے والی ہے اور خبروں کے انسار اس گھر کی قیمت ہے پچاس کروڑ روپے ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ کیٹرینہ اور وکی کے گھر کی کچھ شلق دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کیٹرینہ کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک بینٹلے کانٹینینٹل جی ہے جس کی پرائز ہے چار کروڑ روپے ان کے پاس ایک بینٹلے فلائنگ سپر بھی ہے جس کی پرائز ہے تھاڑک تین کروڑ روپے کیٹرینہ کے پاس ایک رینج روور وک بھی ہے جس کی پرائز ہے دھائی کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ٹویوٹا فورچونر بھی ہے جس کی پرائز ہے چالس لاکھ روپے دوستو یہ تھی کیٹرینہ کیف کی لائف شائل ویڈیو آپ کو کیٹرینہ کی کونسی مووی زیادہ پسند ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیٹرینہ اور وکی کا کپل کیسا لگا اور اس ویڈیو پر کیٹرینہ کے سپورٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے